تو آپ کے کمنٹ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کو کل جو ہے وہ کارڈ رسیب ہوئے اور ان کی جو بائیو میٹرکس ہوئے تھے وہ ساتھ فروری کو ہوئے تھے پورتہ لگنے میں تو بہت سارے لوگوں کے جو کارڈز ہیں وہ ڈیلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پرابلم آ رہی ہے آئیرن میں جن کے بائیو میٹرکس ہوئے تھے اس کے علاوہ جنہوں نے آٹومیٹکری نیول کی ہیں تقریباً ایک ڈیرڈ مہینہ پہلے تو ان سارے کے سارے لوگوں کے جو کارڈز ہیں وہ اس کا سٹیٹس کا کوئی کسی قسم کی کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہے ایک ایک ڈیرڈ مہینہ پہلے جب انہوں نے کال کی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے کارڈز جو ہیں وہ پرنٹنگ میں ہیں کچھ کو کہا گیا ریڈی فور ڈسپیچ ہے اور کچھ کو کہا گیا کہ کاسا دی مویدہ چلے گئے ہیں ابھی جب کال کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے ان کو کہ اب وہ کارڈز جو ہیں انیلیسز میں ہیں اور کبھی آئیمہ جا کے آئیرن میں جا کے چیک کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی پرنٹنگ میں ہیں تو ابھی کسی کے پاس بھی کوئی فائنل سٹیٹس اس کا نہیں ہے جہاں تک رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ زیادہ تھی زیادہ کارڈز جو ہیں وہ کاسدی مویدہ میں ہیں اور کچھ پرابلم کی وجہ سے ان کی پرنٹنگ اور ڈسپیچنگ جو نہیں ہو رہی اور اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوئر کر لیں اس ٹائم پر اور لوئر کر کے کارڈ نکل گئے ہیں تو ابھی فور در ٹائم میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ خالی آپ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے اور جب ہی آئیمہ سے چیک کیا گیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو کارڈز زیادہ تر وہ پرنٹنگ میں ہیں اب وہ کیا بیک اینڈ پیش ہوئے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کال سینٹر والوں کو تو بیسی exact proper information نہیں ہوتی جب بھی آپ کال کریں ایک دن تو کچھ انفرمیشن ہوتی ہے تو اس پر بھی reliance نہیں کیا جا سکتا پر بہتر یہی ہے کہ دس سے پندرہ دن ویٹ کیا جائے ہوپفولی لوگوں کو جو کارڈز ہیں وہ رسیب ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اگر نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے کوئی لیگلی پروسس چلایا جائے یا کیا تب تک کے لیے اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی information آئی گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ویڈیو کو شیئر کریں گے لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹس سکیل فاؤلو کرتے ہیں